کہ جھینگا اور لابسٹر کھانا حلال ہے اللہ رب العزت نے عمومی طور پر سورہ مائدہ کے اندر جو ہے سمندری شکار کو حلال قرار دیا ہے تو اس میں جھینگا اور لابسٹر بھی آ جاتا ہے تو اس کا کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے اس اعتبار سے باقی صرف اتنا ہے کہ اعتبار کو سمجھنا چاہیے کہ بعض جو علماء علم حیاتیات ہیں جساں اللہ مدامیری ہیں تو انہوں نے یعنی کہ جھینگے کو سمندری کیڑوں میں ذکر کیا ہے مچھلی میں نہیں اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری جو مردار حلال قرار دیا ہے وہ مچھلی کو قرار دیا ہے باقی کسی جانور کو نہیں قرار دیا نام لے کے نہیں قرار دیا گیا تو اس اعتبار سے اگر آپ کی تحقیق میں جھینگا مچھلی ہو آپ جھینگا بلکل خاصر اور اگر آپ کی تحقیق میں جھینگا مچھلی نہیں کیڑا ثابت ہو تو وہ کیڑے کا کھانا حلال نہیں ہے